اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیرے سنگے بارہ جنوری دوزار تئیس اور جمعرات کا دین ایک سیشن ڈے کی چھٹی منائی جا رہی ہے آج ہم بھی آج بہت عرصے کے بعد جو نا آفیس سے تھوڑا دور ہیں یعنی آج نہیں گئے رموٹلی کام کر رہے ہیں اچھا جی تو امید ہے کہ آپ بھی انجوئے کر رہے ہوں گے رات کو میں نے ویڈو ڈالی تھی پبلک جیا وہ کچا کچ مالز میں بزاروں میں ہر جگہ پر یعنی داروں میں نہیں بیٹھنا بائی نکلنے آپ نے تو اپنا ٹائم جو ہے پوسٹیولی سپنڈ کیجئے کرنسی ریٹس کا ذکر کریں گے امانی ریال جو ہے ایک امانی ریال پاکستانی روپے جو ہیں وہ پانچ سو نوے کے قریب ہو چکا ہے اور انڈیان روپیز جو ہیں وہ دو سو بارہ ہیں یعنی امانی ریال ایک کا انڈیان روپیز میں اگر کنورٹ کریں اس کو تو دو سو بارہ بنتے ہیں اور دو سو ایک دو ریال ایک دو روپے کا جو ہے وہ رہتا ہے کہیں کہیں زیادہ بھی ہوتا ہے رالس ٹائم میں ایکسچینج پہ گیا تو انہوں نے بولا کہ اگر جو یو بیل بینک ہے نا اگر وہاں سے آپ نے ریسیب کرنے پیسے ایون کی ایکسپریس منی بھی تو آپ کو چار پانچ روپے زیادہ ملیں گے ایڈونڈ نوے کہ وہ کیا لوجیک ہے یا بینک کا کوئی ایکریمنٹ ہوگا اگر پانچ روپے جو ساڑھا کچھ فیدہ ہوئے تو یعنی دو چار پانچ روپے کا ڈیفرنس رہتا ہے اور دوسرا ہے بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے دو سو ستر روپے پروس کر چکا ہے ایک دوہ پھر پیٹ کر دیں ایک اومانی ریال پانچ سو نوے پاکستانی روپیز انڈگیان دو سو بارہ روپیز اور بنگلہ دیشی ٹکا دو سو ستر یہ ریٹس ہیں آج کل اور آنے والے دنوں میں ریٹس بزید بڑھیں گے پاکستانی کرنسی ایکسپیکٹڈ ہے چھ سنو پھر پہنچے گی چھکا لگے گا تو باقی باس اللہ تعالی خیر فرمائے گولڈ ریٹس آپ کے سامنے ہیں دنیا میں بڑھتے ہیں تو ہمارے کم کر جاتے ہیں آج کل گیا سات سو ڈالر سے باب ہو چکا ہے اور اومان میں تقریباً وہی ریٹ ہے لیکن پاکستان میں کم ہو گیا اگر باہر کم ہو گا تو ادھر کینی دیتے ہیں کبھی کبھی یہ سین بھی ہوتا ہے لوکل مارکیٹ میں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور ایک دوسرے کا خیار رکھا کریں ہمیشہ اور ہمارا خیال بھی رکھا کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فولو کریں رضاک اللہ اللہ حافظ